اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اطریوں کی شان کیا ہے؟ بتاؤ وہ لوٹے والے مغل گدے کا کیا؟ کہ مجھے بھوک لگی چوبیس گھنٹے کے بعد انہوں نے دو نکت پڑی دعا کی جقیناً میرے لیے بھی کسی نے دعا کی ہوگی جو قبول ہو گئی ہے اور بابوں اور فرقوں کی شامت آگی میرے آتوں ایک دسترخان زمین پہ آیا تینوں نے مل کے کھایا کھاہر جا کے کھاؤ کھائے بہتا لجز کھانا تا سیر ہو گئے تو پھر پھر آگے چلے کا مجھے نیند آ رہی ہے معاف کرنا بہت چلے نہیں تو دن نکل جاتا ہوں کامے سونے کی فرصت نہیں ہم چلتے رہیں گے سونا ہے تو یہی روک جاؤ ہم نہیں سوتے چلو یہ کیا بات ہوئی یار یہ کیا بات ہوئی لوٹے والے بزرگوں تو بڑی نازوں سے پڑ رہے تھے وہاں پھر کا بھوک لگی ہے کہا ابھی اور چلو اگے ٹورو چوبیس گھنٹے چلے تو پھر دوسرے بزرگوں نے دعا کی زمین پہ خان آیا یہ کسہ نہیں ہے بھائی حقیقت ہے خان آیا سب نے کھایا پھر چلے چوبیس گھنٹے کے بعد پھر بھوک شباب پر آئی کتنا بھی کھائے فوکا ہی رہتا ہے اب بھوک لگیے کہا ہم نے دونوں نے تو منگوا لیا خان یہ بھگوان کیا ظلم ہے اب آپ کی باری یہ لوٹے والے صاحب میں ابھی کہانی کر کے بتا دیتا ہوں اب باری آگا میں فقیر آدمی آپ اللہ والے لوگ کہیں گے یہ بزرگ دے ہو کتنے پہنچے نے کہا نہیں یا دعا کرو یا مرو تو ٹھیک ہے مرو پھر آپ منگائیں گے تو کھانا آئے گا ورنک کھانا آنا نہیں ہے یہ تو بات غلط ہے مرتے کیا نہ کرتے دور اکت نماز پڑی دعا کی یا اللہ سانو ہی باکش دے ساڑھے بزرگانو ہی باکش دے آمین اُس دن دو خان آئے دیکھ تیرا دیکھ میرا انہوں نے کھانے سے پہلے کا لوٹے والے بابا یہ بتائیں آکیر آپ نے دعا کیسے کی کہ نہ بتائیں نہ بتائیں میں نے اتنا کہا اللہ یہ دونوں ولی جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں میں بھی اسی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں ہائے 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 انجینئر صاحب کیا بات ہے سبحان اللہ ہائے موسیقی